میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ وہ بجلی کا مسئلہ ہے جو مہنگائی سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہ ڈریکٹلی آئی پی پیس کا ایشو ہے وہ بلکل جو ہے اب ناک تک آ چکا ہوا ہے گورنمنٹ ایک ڈنائل میں نظر آتی ہے ویسل غاری صاحب نے صافی کہہ دیا کہ جناب وہ بلکل بھی معاہدوں کو جو آئی پی پیس کے ہیں ان کے مطلق کوئی بات چیت نہیں کریں گے وہ ڈور شٹ ہے اس کے بعد ڈالتوں تک بات چلی گئی ہے سینٹ کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی اور یہاں پہ پولٹیکل پارٹی سڑکوں پہ آ گئی ہیں تو جو ناظرین کو سمجھانے کے لیے تین بڑے ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ آئی پی پی سے ایک ہے ڈسٹریبوشن کا مسئلہ جس کے اندر لائن لاسز اور بجلی چوری کا ہے دوسرا کپیسٹی چارجز کا ہے جو کہ 36 فیصد آج گوھر اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوورال بنتا ہے دیکھا جائے تو تمام بل پر یونٹ کے لیے آسر اور تیسرا ٹیکسز کا ہے تو آپ کی میں کل دیکھ رہا تھا آپ نے ایک سجیشن دی کہ اس کا ایک وے آؤٹ ہے کہ 25 فیصد کے قرید جو دومیسٹک میں تقریباً رفلی جو ٹیکسز ہیں تو وہ پی ایس ٹی پی سے کارڈ لیں صوبوں میں اور وفاق میں ڈسٹریبوشن کر لیں تو کوئی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے میں چاہوں گا ایک تو اپنے پرپوزل کو ذرا ایکسپین کیجئے گا پھر باقی بھی بات کرتے ہیں آپ سے جی عامر بھائی جو گھریلو ساریف کے اوپر ایک ٹیکس لگتا ہے وہ اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس لگتا ہے ہر بل کے اوپر مجلی کی قریمت کے اوپر اور اس کے بعد اگر بیس ہزار روپے سے زیادہ کب بل ہو تو ساڑھے سات پرسنٹ ایڈوانس انکم ٹیکس لگتا ہے تو میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اور یہ دونوں ٹیکس جو ہے وہ اگر گھریلو ساریف پہ بھی کارڈ دیں کمرشل ساریف پہ بھی کارڈ دیں کمرشل کے اوپر آپ کا سینٹیس پرسنٹ ڈیفرنٹ ٹیکس لگتے ہیں اور اگر آپ ایکٹیف ٹیکس پر ایڈیس میں نہیں ہوں جو کہ پچانوے فیصد پاکستانی نہیں ہے تو پھر اس پر ٹیکس بھی ایک فردر ٹیکس بھی لگتا ہے اور ایک ایکسٹر ٹیکس بھی لگتا ہے تو اگر یہ سارے ٹیکسز ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہ بل جو ہے وہ آپ کا پچیس پرسنٹ گھریلو ساریف کا کم ہو جائے گا بیس پرسنٹ گھریلو ساریف کا کم ہو جائے گا تیس پرسنٹ کمرشل کا کم ہو جائے گا بیس تیس پرسنٹ جو ہے وہ انڈرسٹل ساریف کا کم ہو جائے گا اور اس کا جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ وفاق کو ایک سو پیچاسی عرب روپے کا نقصان ہوگا وہ پی ایس ڈی پی سے کم کر لے ویسے ہی آپ نے ساڑھے گیارہ سو ارب روپے رکھا ہوا ہے پی ایس ڈی پی اور چھ سات سو ارب روپے آپ کے پورے پاکستان میں ای ڈی بیز اور پی ایس ڈی پیز میں ملا کر ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس میں ہیں اگر وہ کم کر دیں تو کوئی اتنے اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے کوئی کم نہیں ہو سکتا اور آپ اس وقت بجلی کے اندر فیل فور پیس پچیس پٹ فرم آپ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیو دے سکتے ہیں بیس پچیس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ روپے پر یونٹ جو ہے ان کی بجلی جو ساٹھ روپے پڑ رہی ہے وہ پنتالیس پہ آ سکتی ہے اور یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نقصان وفاق کو نقصان کیا وہ گیپ کئی سے کم ہے جو کہ پی ایس ڈی پی فرزامپل آپ اور ہم بات کرتے رہے ہیں کہ جو ایم ایس کو دے رہے ہیں یہ اور ایم پی ایس کو دے رہے ہیں وہ ایک ٹوٹل ایک کرپشن کی راہ دکھانا ہے اس کو مائنس کر دیں بلکل مطلب وہی کم کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ بیس پرسنٹ جو ہے اگر پچیس پرسنٹ ٹیکس لگایا تو بیس پرسنٹ اوپر سے کم ہو جائے گا تو وہ ایک آسانی ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مزید تی این ڈی لاسز کو بہتر نہ کریں آپ مزید جو ہے بل کلیکشنز کو بہتر نہ کریں آپ مزید جو ہے وہ آئی پی پیس کے مہائدوں کو جہاں دیکھ سکتے وہ نہ دیکھیں وہ تو آپ کریں لیکن وہ کرنے میں کیونکہ وقت لگتا ہے تو یہ تو آپ فل فور کر دیں نا کہ بھئی آپ جولائی کے بل سے کہہ دیں کہ ہم ٹیکس نہیں رسول کریں گے اور جس نے بل بھر دیا ہے اس کو آپ کہیں کہ یار تم کو اگلے مہینے اس کا ہم کو کریڈٹ مل جائے گا تو یہ تو آپ فوراں فوراں کر دینا چاہیے حکومت کو دیکھیں عامل بھائی سیاسی طور پر بھی اس وقت جو حکومت پاکستان کی جو جگ رسانی ہو رہی ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ گھروں میں محلوں میں دکان کے باہر مساجد کے باہر اس وقت گفتگو صرف بجلی کے بلوں پہ ہو رہی ہے تو اس وقت حکومت کو بھی اپنی سیاسی بھی ساخت بچانے کے لیے جو بھی ہے اس میں کو بچانے کے لیے بجلی کے بلوں میں کچھ نہ کچھ ریلیف دینی پڑے گی یہ پی ایس ڈی پی ان کو کام نہیں آئے گا میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں یہ بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ ڈسٹریبوشن کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہیے لائن لوسز چوری کو رکنا مہر یہ تب ہی ہوگا کہ ڈسکوز کو پرائیوٹائز کریں اور وہ لگتا ہے منیمم سال دو سال اس کے اندر لگ جائیں گے تو فوری طور پر تو ایک ٹیکسز کا ہے یا آئی پی پیز کا ہے آئی پی پیز میں اب آپ کو دونوں پارٹیز کی پوزیشن بتا ہے اب یہ اپٹما والے اور پی سی سی ایک طرف آگئے ہیں اور یہ چالیس گھرانے جو بتائے جا رہے ہیں جو کہ ایک سو چھے جن کے کمپنیز ہیں ایک طرف تو کیا پوسیبل ریزنیبل سلوشن ہے ان مہائیدوں میں جو کہ کیا جا سکے دیکھیں آمیر صاحب جو آئی پی پیز میں سے تقریباً اٹھارہ سو پینتیس ارب روپے پچھلے سال اٹھارہ سو تیراسی ارب روپے حکومت پاکستان نے پچھلے سال آئی پی پیز کو دیئے تھے اس سال بھی شاید اتنا ہوگا ہے دو آزار پچھاس ارب روپے ہوگا ان اٹھارہ سو تیراسی ارب روپے میں سے دین سو اٹھاسی ارب روپے تو حکومت نے پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کو دیئے تھے نیوکلر پاور پلانٹس کے لئے یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن یہ پیسے رکھ لیتا ہے پلانٹس کے جن سے چشمہ تری چشمہ فور بنا تھا اسی طرح آپ نے تو یہ اسی طرح آپ نے چار سو ارب روپے سے چار سو سات ارب روپے آپ نے دیئے تھے ایمپورٹٹ کول کے پلانٹس کو جس میں سائیوال کا چائنیز ہونڈ ہے پورٹکاسن کا چائنیز ان کتری کمبائنڈ ہونڈ ہے ہب کو کا جو لگاوا ہے وہ سیونٹی فائی پرشنٹ چائنیز ٹوینٹی فائی پرشنٹ پاکستانی ہونڈ ہے اور ایک پورٹکاسن میں چھوٹا لگا ہے جو ہنڈر پرشنٹ پاکستانی ہونڈ ہے اسی طرح دو آزار میگا وارڈ کی بجلی کے گھر لگے ہوئے ہیں تھرکول کے جو تھرکول سے چلتے ہیں جس میں سب کے اندر چائنیز انویسمنٹ ہے یا چائنیز ڈینک لونز ہیں تو آپ ان کو منع نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے لیکن آپ ان کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت پیسے دینے کے قابل نہیں رہے تو ہم کو تھوڑی سی مراد دے دو اور تھوڑی سی ریسکیجلنگ کر دو کہ جو اگلے چار سال میں تم ہم سے پیسے لے رہے ہیں وہ ہم سے آٹھ سال میں لے لو نو سال میں لے لو یہ چیز تو ہو سکتی ہے مفتہ ایمپورٹڈ کول کیونکہ اس وقت گلے کی ہڈی ہے اور سب سے مہنگا پلانٹ ہی وہ ہے یہ بائیس پرسنٹ میرے سامنے یہ پڑھا ہے گوھر اجاز صاحب نے یہ آئی ٹویٹ بھی کی بھی ہے کہ بائیس پرسنٹ کی پیسٹی ہے اور یہ چوراسی روپے پر یونٹ پڑھ رہا ہے اور چار سو تئیس جو ہے نا عرب روپےہ ان کا ڈیو ہے دینے کے لیے کافی دے چکے ہیں کچھ دینے والا ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈیل جو ہوئی ہے اس کے اندر کی تو سکم ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کنورجن والا ہم یہ سٹوڈی کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی اور روجسٹیکلی یہ پاسیبل نہیں ہے فینینشلی بھی اس کو کنورجن یہ بیس لگاری صاحب کہیں جا رہے ہیں بھر غالباً انہوں نے اپنا وقت نہیں کیا سر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جان تک میرا میری معلومات ہے اور میری معلومات آپ جانتے ہیں کہ کافی تھوڑی سی ساتھ اتنی غلط نہیں ہوتی ہے یہ پانچ سو ملین ڈالر میں تینوں چاروں پلانٹس دو ہیں صرف پانچ سو ملین کی اضافی انویشمنٹ سے یہ کنورٹ ہو سکتے ہیں ایک سال کے اندر پہلے سال میں ایک بلین ڈالر کی آپ کو کوئلے کی قیمت میں بچتا ہوگی فورن ایسچینج میں بچتا ہوگی تو یہ کنورٹ تو ہو سکتے ہیں نمبر ایک کیونکہ ہم آلیڈی چلا رہے ہیں نا تھا کوئل پر پلانٹس تو یہ صرف پلانٹس کے اندر آپ کو بوائلرز بڑے کرنے ہیں کیونکہ اس کے اندر سلفر کنٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر ہیٹنگ ویلیو کام ہوتی ہے کوئلے میں اس کی ہیٹنگ ویلیو جو ہوتی ہے وہ چار سو پانچ سو ایم بیٹی ہوتی ہے جو باہر سے کوئلہ آتا ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی کوئلہ بڑے کرنے ہیں یہ ہو سکتا ہے چلیں اس بات کو چھوڑ دیں دیکھیں آمیر بھائی جس چیز پر آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ تھا میں ادھر جا بھی نہیں رہا ہوں میں تو آپ سے بزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اتنے سارے امپورٹڈ کول کے پلانٹس جو ہم نے لگائے ہیں ہم کوئی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک غریب ملک اگر گرمی کے اندر زیرو بجلی لوڈ شیڈنگ کر دیتا ہے اور تیس باتیس ہزار پینتیس ہزار میگا وارڈ بنانے کی کیپیبلیٹی کر لیتا ہے تو سردی میں اس کے وہ پلانٹس بند رہیں گے جب سردی میں پلانٹس بند رہیں گے تو جو گوھر صاحب نے بتائی نا بات کہ ہم نے اتنے پیسے دی ہے لیکن بجلی نہیں لی کوئی بجلی اس نے لی لی کہ سردی کے اندر ڈیمانڈ ہی کم ہو جاتی ہے آپ تیس ہزار میگا وارڈ سے دس ہزار میگا وارڈ پہ آ جائیں گے تو پیس ہزار میگا وارڈ تو بند رہے گا تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار گرمی کے اندر یا تو زیرو لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر لو پاکستان برمیتہ کی سردیوں میں اتنے بل زیادہ نہ ہو یا سارا سال بل زیادہ نہ ہو اور اگر آپ نے دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی تو یہ تو زیادہ پیسے لگیں گے تو ایک تو یہ کہ ہمارا پولٹیکل انسینٹیو ہی ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے پروجیکٹ کر لیتے ہیں جیسے ابھی حکومت پاکستان اس وقت بھی کوشش کر رہی تھی کہ کراچی سے پشاور ایک نئی ٹرین کی لائن لگا دے آٹھ سات ارس بلین ڈارس کا لون چائنا سے لینے چلے گئے تھے جو آپ نے بتائی بات چار سو ستر آراب روپے تو ہم نے چائنا کو دیے نہیں ہے پچھلے جو پاور پلانٹس میں ڈیو ہیں آپ مزید لون لے رہے ہیں تو بھائی کون دے گا پیسے واپس کون کرے گا ہم ہی کریں گے نا پاکستانی تو کتنا بوجھ ڈال ہوگے تو یہ بات تو ہے کہ ہم نے شاید پاور پلانٹس میں یہ تھوڑی سی زیادتی کر لی اور بہت جلدی بہت سارے پلانٹس لگا دیے تو وہ ایک مسئلہ ہے